نماز کے حوالے سے ایک بات یاد رکھنا نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے مسلمانوں جگو مسلمانوں اٹھو ارے کب جگو گے کب اٹھو گے کب جگو گے تمہیں پتا بھی ہے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو مٹانے کی شازی سے رچی جا رہی ہے تمہیں خبر نہیں ہے ہماری مسجدوں کو بند کرانے کی شازی سے چل رہی ہے ہم ہیں کہ خواب غفلت میں جی رہے ہیں خواب غفلت میں سو رہے ہیں مسجد ویران پڑی ہے ہمیں گوش و حواص نہیں ہے ہمیں خبر نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ قرآن جاؤ مسجد بابستی کی مسجد خالی کی خالی رہے جاتی ہے ہم سوئے کے سوئے کے دیکھئے گا میں ایک امام ہوں آمی کے ارے بولو امام امام موزی تیرے امام اٹھارو بوچھوڑ ہوئے گے لو موزی تیرے امام آجہ دیکھئے گا بڑے بڑے شہروں میں اب یہاں تو نہیں ہے بڑے بڑے شہروں میں جو مسجد ہوتی ہے تو مسجد جہاں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں وہیں دروازہ ہوتا ہے ممبئی کلکتہ لکھنو جائے بڑی مسجدوں میں جہاں امام نماز پڑھا وہیں دروازہ ہوگا دروازہ کھولا امام صاحب ادھر ہی سے باہر سے چلے گئے ادھر سے آنا ہوگا پھر مسجد وہیں کھڑے ہوئے نماز پڑھے دروازہ کھولے چلے گئے آئے دروازہ بن ہوگیا بیج مسجد سے راستہ جانے آنے کا سسٹم نہیں امام کے لئے خصوص وہیں دروازہ ہے تیکھ امام صاحب کو کہیں جانا تھا تو سوچا کہ ہم تو زہر اثر مغرب میں نہیں رہیں گے تو اپنی جگہ پہ نماز کون پڑھائے گا تو مختدیوں میں اسے کہا کہ بھائی ہم تین چار ٹائم نہیں رہیں گے کوئی نماز پڑھا دے گا تو یہ ایک مختدی بولا کہ شیخ ہم پڑھائے گا بولت تم ہی جانو بولت جاننا کیا ہے نمازیں نہ پڑھنا ہم پڑھا دے گا امام صاحب اتمنان ہو گئے پڑھا دے گا زہر کی نماز پڑھایا یہ جہری نماز یہ سرری نماز ہے زہر کی نماز پڑھایا اثر کی نماز پڑھایا یہ سرری نماز ہے بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھنا ہے مغرب کی نماز پڑھانے کے لئے بیچارے آگے بڑھے تلاوت کیے تلاوت میں کچھ بھول ہو گئی پیچھے سے کسی نے لقمہ دے دیا اب لقمہ دے دیا مسئلے سے واقف نہیں تھے کہ سجدہ سو ہے کی نہیں ہے سجدہ سو کریں گے سوچا دل میں کہ سجدہ سو اگر نہیں ہے اگر کر لیں گے تو لوگ پکڑے گا اور نہیں ہے کر لیں گا پکڑے گا اور ہے نہیں کریں گے پھر بھی پکڑے گا بڑا پیش ہو پیش میں پڑھ گیا ہو کہ رہے بابا آمی کی کوئر ہو اے باب اے اے بچا نہیں سمجھ مایا بیٹھو وہیں پر تم بیٹھ جاؤ وہیں پر سجدہ سو اگر نہیں ہے کر لیں گے پھر بھی لوگ پوچھے گا کہ تم نے سجدہ سو کیوں کیا اور ہے نہیں کریں گے پھر بھی پکڑے گا تو بولے گا کہ ہم کیسے بچے بولا اچھا پریشان نہیں ہونا ہے آئیڈیا نہیں مانگنا ہے بس مغرب کی کہرکات نماز ہے ارے بولو بھائی کہرکات نماز ہے تین رکات نماز مغرب تین رکات کی قیرت پوری ہوئی سجدے میں گیا امام صاحب سجدے میں گئے تمام مقتدیس سجدے میں گئے یہ امام صاحب سوچے کہ سلام کے بعد سب پکڑے گا ہم کیا جواب دیں گے بولا اچھا راستہ ہے بھاگنے بس سجدے سے اٹھا چپکے سے کنڈی کھولا نکل گئے تمام مقتدیس سجدے میں کوئی تین مرتبہ کوئی پانچ مرتبہ کوئی سات مرتبہ کوئی گیارہ مرتبہ یہ کتنا پڑھے گا اب آدمی بھی پریشان ہو گیا کہ امام صاحب سر کہن اٹھا رہے ہیں تو یہ ایک مقتدی ایسے دیکھ رہا بولا رہے وہایا امام صاحب نہیں امام صاحب بھاگ گئے مسجدوں کو آباد کرو اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا انشاءاللہ آباد کریں گے ارہا ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ مسجدوں کو آباد کرو گے الحمدللہ اللہ ہمارے بچوں کو پکا سچا نمازی بنا دے میدان جنگ کا غازی بنا دے یا اللہ میرے بچوں کو میری دعا ہے خانے کعبہ کا حاجی بنا دے آمین بولے دلہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے کسی بھی حالت میں ارے بولو بھائی ارے بولو بھائی لیکن سنو دو قسمے کے لوگ ہیں نماز معاف ہے دو قسمے کے لوگ اوپر نماز معاف ہے آپ بولیں یا مولانا کیا بول لے ہو دو قسمے کے لوگ اوپر نماز معاف کیسے ہے تو سنو ایک وہ جس کے اوپر نماز معاف ہے جو پاگل ہو گیا ہے جس کا مینٹل دشتر ہو گیا ہے پاگل پر نماز نہیں ہے جب تک وہ پاگل ہے نماز معاف ہے جیسے ہی مینٹل دوست ہو جائے گا جیسے ہی دماغ ٹھیک ہو جائے گا نماز پھر فرض ہو جائے گی پہلا نمبر پاگل دوسرا نمبر وہ ہے جس کے اوپر نماز معاف ہے جو مر گیا مردے پر نماز ارہا بھائی زور سے بولا مردے پر نماز معاف ہے اب جو لوگ نماز نہیں پڑتے ہیں وہ سوچئے یہ دونوں میں سے کیا ہے مسلمان ہو نمازی نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا الحمدللہ جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ مسلمان ہو نمازی نہ جو مسلمان ہوگا موسیقی